سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن وہ ڈاکٹر اقبال جس نے ہندوستان میں آزادی کی روپ ہوں کی وہ ڈاکٹر اقبال اقبال کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہے لیکن میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں کرتا ایک بات بتاتا ہوں اقبال کے بارے میں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لکھنے والے نے کہاں تک لکھا یہ وہ جانے بیان کرنے والے نے کہاں تک بیان کیا وہ جانے لیکن گوھر سے سنیں جو کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ایک روایت آئی ہے ڈاکٹر اقبال کے خادم تھے ڈاکٹر اقبال کے خادم تھے ان کا نام تھا علی بخش ان کا کیا نام تھا علی بخش اس کا مطلب خادم کٹر سننی تھا اس لئے کہ اس کا نام تھا علی بخش علی بخش دوسروں کے یہاں شرک ہے ویسے شرک کی مشین گن چلانے والوں کی اس دور میں نئی نئی پیدائش وہ نوزائدہ تھے اس وقت تو اس لئے جلدی سے لوگوں پر ان کے اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے تو علی بخش حضرت ڈاکٹر اقبال کے یہاں خدمت کرتے تھے علی بخش کا کہنا ہے کہ ایک رات ڈاکٹر صاحب نے مجھے آواز دی علی بخش ادھر آ میں سو رہا تھا تو چونکہ بڑی عقیدت تھی ڈاکٹر صاحب سے علی بخش کو تو علی بخش اٹھر کر کے گیا کہ جا کر کے کیا دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت نورانی چھیرے والے بزرگ بیٹھے ہیں اور رات کے تقریباً بھائی تین بجرے اینے آدھی سے زیادہ راہ گزر چکی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت بڑے نورانی چھیرے والے اللہ والے ایسی وجہت کہ میں نے اس دور میں ہندوستان میں کسی کو نہیں دیکھا کیونکہ پاکستان اس وقت تک بنا نہیں تھا تو میں نے اس وقت تک ہندوستان میں اتنا نورانی چھیرہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا لاہور میں بھی اتنا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا علی بخش سے کہتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی منظر دیکھا ابھی تک کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس جناہ آتے تھے جس کو لوگ محمد علی جناہ کہتے ہیں اور وہ بھی آر بان کے کھڑے رہتے تھے نہرو وغیرہ آتے تھے تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بہت زیادہ بولنے کی حمد نہیں کرتے تھے یعنی گاندی جیسے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت تازیم سے پیش آتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کا اپنے ایک مزاج تھا شاہنا مزاج اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے ہر ایک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اخلاق اپنی جگہ ہے لیکن ہر ایک کو گھانس ڈالنا ڈاکٹر صاحب کا کام نہیں تھا لیکن میں نے یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا لیے بخش کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے سوفے پر بزرگ بیٹھے اور ڈاکٹر صاحب ان کے پیر دبا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے ڈاکٹر صاحب کا پیر دبانا کوئی معمولی چیز نہیں تھا کسی کے میں دیکھ کر کہ ہی احران رہ گیا کہ یہ کیا منظر ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا لیے بخش ایک کام کرو باہر جاؤ اور باہر جا کر کے جائے وہ لسی لے کر کے آن تین گلاس لسی لاؤ میں نے سوچا یہ رات کے اتنے تین بجرے ہیں اور لاہور میں ابھی سب سونا ہو گیا ہوگا اور یہ ان کو لسی کی سوج رہی ہے لیکن علی بخش تھا بڑا وفادار کا ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں کہتے ہیں جیسی میں گھر کے باہر نکلا برسوں سے میں اقبال کے گھر میں رہتا تھا لیکن جیسے گھر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک نئی دکان کھلیے لسی کی ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی رات کھلیے لسی کی دکان اور لسی کی دکان پر بہت نورانی چیرے والے بزرگ جیسا چیرہ وہاں تھا ایسا ہی کم و بیش یہاں بھی تھا اور وہ لسی بنا رہے تھے میں گیا اور پیسے نکال گئے کہا کہ تین گلاس لسی انہوں نے تین گلاس لسی دی اور کہا یہ پیسے لے جاؤ اس سے پہلے کہ میں بتاتا میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں انہوں نے خود کہا اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے تم یہ پیسے لے جاؤ ہم حساب کر لیں ہم حساب کر لیں گے لے جاؤ اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا رہتا ہے کہتے ہیں کہ میں لسی لے آئے لے آنے کے بعد لا کر کے جیسی رکھا تو مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ میں نے لیکن میں دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے ایک گلاس بزرگوں کو پیش کیا انہوں نے پی لی لسی اس کے بعد دوسرا گلاس پیش کیا تو بھی پی لی اور تیسرا گلاس پیش کیا تو کہا کہ تم پی لو ڈاکٹر صاحب نے پی لیا اس کے بعد وہ بزرگوں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں اور بزرگ جب جانے لگے تو پھر مجھے علی بخش کہہ کر کے ڈاکٹر صاحب نے آواز دی علی بخش ادھر آؤ اور بزرگ کو باہر تک پہنچا دو تو میں بزرگ کے پیچھے پیچھے ہو لیا جیسے بزرگ نے باہر قدم رکھا ایک روشنی چمچی میری آنکھیں چوندیا گئی اور وہ بزرگ گائب ہو گئے میں آیا اور آنے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کیونکہ اب میں گھوم گام کے باہر آیا تھا وہ جو نئی دکان کھلی تھی وہ کوئی دکان اکان نہیں تھی میں آیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صحیح بتانا کیا معاملہ ہے وہ دکان بھی لگی تھی ابھی وہ دکان بھی نہیں ہے اور یہ جو بزرگ آیا تھا یہ کون ہے آپ پیر دبا رہے تھے کیا معاملہ ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا علی بخش رہنے دو مت پوچھو علی بخش عزید پر آگئے نہیں آپ کو بتانی پڑے گا آپ کو بتانی پڑے گا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس شرط طبے بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ تم کسی کو نہیں بتاؤگے تو بتاتا ہوں کہا وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ زندہ رہیں گے کسی کو نہیں بتاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس بزرگ کے میں پیر دبا رہا تھا وہ سرکار غریب نواز تھے وہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تھے اور جو تجھے لسی کی دکان پر ملے تھے چونکہ غریب نواز آج لاہور آئے تھے تو ان کی مہمانی کے لئے داتا علی جوری نے لسی کی دکان لگا یہ غریب نواز کا مقام لیکن اس میں ڈاکٹر اقبال کی عظمت سمجھ میں آتی ہے اس ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کی شائری میں اتنی تاثیر کیسے ادا کی عطا فرمائی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب شہد کی مکھیاں درود پڑتی ہے تو کسیلہ رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے تو میں نے شائری شروع کرنے سے پہلے ایک کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھا ہے اس درود کی برکت ہے کہ اللہ نے میری شائری کے اندر یہ رنگ پیدا کر دیا ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی رنگ پیدا ہو تو ہم بھی درود شریف کی عادت ڈالیں اور درود شریف کسرس سے پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو درود شریف کسرس سے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائیں